جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو چھو کر رولاتا ہے اور جب انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو وہ اس کے سامنے آ کر اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے گمراہ کرتا ہے یہ وہ دشمن ہے جو کسی قیمت پر بھی دوستی نہیں کرتا اور کسی قیمت پر بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اس دشمن کے حوالے نہیں کیا اس سے بچنے کے لیے اس سے حفاظت کے لیے ہمیں دعائیں سکھا دی قرآن مجید میں بھی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دنیا کو پیدا کیا اور اپنی حکمت کی بنا پر اس میں شر بھی پیدا کیا اور شر کا سب سے بڑا منبا اور سرچشمہ اور اس کی بنیاد اور اس کے اسباب میں سب سے بڑا سبب شیطان مردود ہے اس کے پیدا کرنے میں اللہ کی عظیم حکمتیں ہیں اور اس کے ذریعے انسانوں کی اہزمائش کی گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں اس کی دشمنی کی بھی خبر دی اور یہ بھی کہ انسان کے لیے وہ ایک امتحان ہے بے شک شیطان انسان کا کلا دشمن ہے سورت فاطر میں آتا ہے بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اسے دشمن ہی سمجھو وہ تو اپنے گروہ والوں کو صرف اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی آگ والوں میں شامل ہو جائے شیطان چھپا ہوا دشمن ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں اس طرح دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے شیطان کی دشمنی کا آغاز اسی وقت ہو گیا تھا جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا اور قیامت تک بنی آدم کا دشمن ہی رہے گا کیونکہ اس نے اللہ تعالی سے کہا تھا اے میرے رب مجھے اس دن تک کے لیے محلت دے جس میں یہ اٹھائے جائیں گے فرمایا بے شک تو ان لوگوں میں سے جنہیں محلت دے دی گئی الہ یوم الوقت المعلوم مقرر وقت کے دن تک اس وقت اس نے کہا تھا کہ تیری عزت کی قسم میں انہیں ضرور بزرور سب کو گمراہ کروں گا بگر ان میں سے جو تیرے چنے وہ بندے ہیں وہ بچ جائیں گے تو شیطان انسان کا دشمن ہے اور وہ مسلسل انسان کو حق کے راستے سے روکتا رہتا ہے اور غلط رستوں کی طرف بلاتا ہے اور ان کو مزین کر کے دکھاتا ہے انسان کو اپنی زندگی میں مختلف طرح کے تجربات پیش آتے رہتے ہیں شیطان سے جن میں شیطان انسان کو بہکاتا ہے اور اس میں سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اس کی سوچ کو منفی کرتا ہے اس کی سوچ کو صحیح رخ سے ہٹا کر غلط رخ پر ڈال دیتا ہے کبھی انسان کے اندر فخر کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے کبھی اس کو سرکشی پر امادہ کرتا ہے کبھی اس کے اندر غصہ بڑکاتا ہے اور اسی طرح مختلف مواقع پر کبھی انسان کے اندر حسد، بغص، کینہ، انتقام، خیانت، بے اطرافی، انانیت اور اس طرح کے دیگر جذبات کو پیدا کر کے انسان کو جنت کے رستے سے ہٹا کے دوزخ کے رستے کی طرف لے جاتا ہے انسان بیسے تو شیطان کے مقابلے میں کمزور ہے لیکن اللہ کی مدد اگر انسان کے ساتھ ہو تو شیطان اس کے سامنے کچھ بھی نہیں اللہ کی مدد کے ساتھ انسان شیطان پر قابو پا لیتا ہے اس لئے انسان کو ہر وقت چکرنا بھی رہنا چاہی کہ شیطان اس پر غالب نہ آئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہی کوئی برا خیال آئے کوئی منفی خیال آئے تو فوراں تعوض کے کلمات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد لے اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو پناہ دے گا اور وہ ذکر اس کے لئے شیطان کے مقابلے میں ایک مضبوط قلع بن جائے گا اور اس میں انسان محفوظ ہو جائے گا تو انسان جب شیطان کا وسوسہ قبول نہیں کرتا اور شیطان سے بچنے کے لئے انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لیتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ انسان کو نیکی کی توفیق بھی دیتا ہے اور اس کے ایمان کو اور زیادہ طاقتور بنا دیتا ہے اور اس کے راستے مزید روشن ہو جاتے ہیں تو اس لئے نجات کا کوئی راستہ نہیں مگر یہ کہ انسان اپنے دشمن سے بچنے کے لئے اللہ کی پناہ لے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور اسی کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں دعا بھی سکھائی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور آپ کہیے کہ اے میرے رب میں شیطانوں کی اکساہتوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور اے میرے رب میں اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں تو اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو شیطان کی نزغات حمزات اور وسوسوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ بتا دیا گیا کہ وہ شیطان کی شر اور اس کی عذیت سے وسوسوں سے کس طرح بچ سکتے ہیں یعنی نہ صرف یہ کہ وہ اس سے پناہ مانگے کہ شیطان ان کو کوئی تکلیف نہ دے بلکہ اس سے بھی کہ وہ ہمارے پاس بھی پھٹکے اس کے قریب آنے سے بھی پناہ مانگی گئی تو یہ دعا جو ہے یہ بڑی ہی جامع دعا ہے اور ہر لحاظ سے شیطان سے بچنے کی اور شیطان کی شر سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے فرمایا وقل اور آپ کہی یعنی اللہ تعالیٰ ویسے بھی دعا سے کہا سکتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا کر کیونکہ آپ ہمارے لئے نمونہ ہیں کہ آپ کو بھی ضرورت ہے آپ بھی کہیے اور آپ کے ساتھ آپ کی امت بھی یہ بات کہیں کیا رب بھی آعوذو بھی کہا رب بھی رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا معنی ہے تربیت کرنے والا وہ آقا جو پیدا کرنے والا بھی ہے اور مدبر بھی ہے اور اس کائنات کا انتظام کرنے والا اور اس کی تدبیر کرنے والا تو رب وہ ہوتا ہے جس کے اندر تین چیزیں جمع ہوں ایک ہے خلق پیدا کرنا دوسرا ہے ملک جو اس چیز کو پیدا کیا اس کا مالک ہونا اور تیسرا ہے تدبیر کہ اس کا انتظام کرنا اور اس کو چلانا تو یہاں اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ یعنی اس کے وسیلے سے دعا کی جا رہی ہے کہ یارب پیدا بھی تُو نے کیا مالک بھی تُو ہے اور سارے کام تیرے ہی حکم سے ہوتے ہیں لہٰذا ہم تیری ہی پناہ لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی شیطان سے بچا لے تو اعوذ بکا یعنی میں تیری پناہ لیتا ہوں میرے اندر قدرت نہیں یا طاقت نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا تُو ہی کرے گا اس لئے میں تیری طرح متوجہ ہوتا ہوں اور تعوذ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پناہ لینا پناہ مانگنا یعنی میں اپنے آپ سے بھی بری ہوں اور ساری مخلوقات کو چوڑ کر تیری طرف رجوع کرتا ہوں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان میرے پاس حاضر ہو یا وہ میرے دین کو نقصان دے یا میری دنیا کو نقصان دے تو اے اللہ میں تیرے ذریعے تحفظ چاہتا ہوں اور حفاظت چاہتا ہوں پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان مجھے کچھ نقصان دے انسان کو جب کسی کا خوف ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے دیکھتے ہیں کہ کوئی جانور آپ کے پیچھے لگ گیا ہے وہ شیطان ہی ہوتا ہے ایک طرح سے تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں خواب میں بھاگ رہے ہوتے ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں تو بھاگتے بھاگتے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی دروازہ کھلا ہو تو آپ اس کے اندر گلتے ہیں اور پھر آپ اس دروازے کوئی چٹھنی لگا دیں اور اگر اس کے اندر چٹھنی نہیں تو آپ اس کو زور دے کے بند کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھلا اندر نہ آئے آپ یہی سمجھیں کہ یہی شیطان تھا کہ جو ہر وقت آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم اس سے ڈرتے بھی نہیں اور پھر ہم اس سے بچنے کے لیے کوئی پناہ بھی نہیں لیتے تو ظاہری جو شر نظر آتے ہیں ہمیں مثلا پانی آ رہا ہماری طرف سمکھا کرتے ہیں پیچھے آٹھ جاتے ہیں کسی چیز پر چڑھ جاتے ہیں کر زیادہ ہو آپ دیکھیں آج کل جہاں جہاں سہلاب آ رہے ہیں لوگ اپنے چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں اور دو دو دن تین دن دن بعض لوگ کراچیز ایسے شہر میں پریشان رہے ہیں کہ نیچے پانی ہی پانی ہے تو انہوں نے کیا کیا اوپر کی فلور پر پناہ لی ہوئی ہے نیچے کے پانی سے بچنے کے لیے تو یہ ہوتی ہے پناہ اب شیطان ایک دشمن ہے اس سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر رہے ہیں اس کی حفاظت طلب کر رہے ہیں اور اس کے ذکر کے ذریعے ایک محفوظ قلعے میں جا رہے ہیں تو اللہ ہی مضبوط سہا رہا ہے وَاتَنَوَ مَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ وَقَدْهُ دِيَا الْا سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ اور کس چیز سے بچنے کے لیے من حمزات الشیاطین شیطان کے حمزات سے حمزات جو ہے یہ حمزہ کی جمع ہے حا والا حمزہ نہیں جو نام رکھتے ہیں یہ گول حا ہے عرب زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے ہونا یا پریشر دینا اسی سے محماز لوہے کی وہ سلاح ہوتی ہے محمیز لگانا آپ نے سناو کا لفظ بہت پیور اردو میں ہوتا ہے محمیز لگانا جو جانور پر سوار شخص کے پاس ہوتی ہے اور وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے ذریعے اس کو کچھوکا لگاتا ہے کبھی آپ گھوڑے پر سوار ہوئے ہوں یا ٹانگے پر سوار ہوئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس چلانے والے کے پاس ایک چھانٹا سا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اس کو تاکہ وہ آگے چلے چابک بھی کہتے ہیں اس کو لیکن یہ محماز جو ہے یہ تھوڑی سی سخت ہے یہ لوہے کی سلاح ہے ٹیک ہے وہ لکڑی کی ہوتی ہے چابک وغیرہ یا لیدر کا ہوتا ہے تو کھوڑ سوار جب کھوڑے پر سوار ہو کر کسی چیز کے ساتھ یا اپنی ایڑی کے ساتھ ایڑ لگانا پڑا ہے اپنے کبھی ایڑ لگا ہے دوڑانے کے لیے ایڑ لگاتے ہیں تو ایڑی کے ساتھ یا پھر کسی سلاح کے ساتھ اس کے پیٹ پہ کچوکے لگاتا ہے تاکہ گھوڑا تیز بھاگے تو اس طرح پھر وہ تیز بھاگنے لگتا ہے تو اسی سے یہ لفظ حمزہ ہے حمزات شیطان کے کچوکے نی شیطان بنی آدم کو کچوکے لگاتا ہے پیدا ہوتے ہی کچوکے لگاتا ہے تاکہ وہ شر کی طرف آگے بڑھے اسی لئے علماء کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کو کسی ایسے کام پر اُبھارے جس میں خیر نہ ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے یعنی اگر آپ کو کسی بھی ایسی چیز کے کرنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے جس میں کوئی خیر نہیں تو یہ دراصل شیطان نے آپ کو اس کی طرف پشھ کیا ہوا ہے یعنی ادھر آپ کو ڈال دیا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو اس کو خوشنما بنا دیا اس کا خیال آپ کے دل میں ڈالا ہے آپ دیکھیں یہ زندگی بڑی قیمتی ہے یہ وقت بھی بڑا قیمتی ہے اس کو ہم گواہ نہیں سکتے کہتے ہیں time is money تو ہم کام پر ہوتے ہیں تو ہمیں time money نظر آ رہا ہوتے ہیں لیکن جہاں time کے عوض ہمیں کچھ پیسے نہیں مل رہے ہوتے تو ہم بعض وقت relax کرنے کے وہانے اور بالکل لغویات میں بیکار کی باتوں میں اور غضور چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں می time ہے میں جو چاہوں کروں کبھی کچھ لگا کے دیکھنے لگتے ہیں جس کا دیکھنے کا کوئی فائدہ ہے ہر بیکار بے فائدہ یا غلط چیز کی طرف اور time wasting کی طرف شیطان لے جاتا ہے تو یہ اس کے حمزات ہوتے ہیں یعنی basicly حمزات کو آپ دوسرے لفظوں میں وسوسے کہہ لیجئے یا وہ خیالات کہہ لیجئے جو اندر ڈالتا ہے اور پھر repeatedly ڈالتا ہے ایک دفعہ نہیں بار 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 انگریزی میں ویس پر کہیں گے طرف بھی لے جاتا اور ممنوع چیزوں کی طرف بھی لے جاتا ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھایا گیا کہ رب عوض بکا من حمزات الشیاطین وعوض بکا رب عیاء حضرون تو ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ شیطان کے کچوکے ہیں حمزات حسن بسری کہتے ہیں کہ یہ اس کے وسوسے ہیں مجاہد کہتے ہیں یہ اس کا پھونک مارنا ہے اور اہل معانی کہتے ہیں کہ یہ ان کا بہکا کر نافرمانیوں کی طرف دھکیلنا ہے جیسے گوڑے کو ایڑ لگائی جاتی کہ دوڑے ہو اسی طرح شیطان بھی پیچھا کرتا رہتا ہے انسان کرتا کہ نافرمانی کی طرف چلے جائے اور پھر یہاں آپ دیکھئے آیت میں من حمزات الشیاطین کہا گیا شیطان نہیں کہا گیا ایک نہیں کھئی ایک ہے بہت سارے ہیں اور حمز جو ہے یہ شدید طریقے سے یا سختی کے ساتھ دھکیلنا یعنی ایسا نہیں کہ تھوڑی سی کسی کو پشکیا نہیں لگے رہے پیچھے لگے رہے حتیٰ کہ انسان اس طرف چلی پڑے تو یہ کچوکے کیا ہے دراصل کہ انسان اللہ کی یاد سے پھر جائے اللہ کی عبادت سے پھر جائے حتیٰ کہ وہ عبادت میں بھی ہو تو وہ کچھ اور ہی سوچ رہا ہو اس کے خیالات کو اچھک لیتا ہے تو ملہ علی الكاری کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ اے اللہ شیطان کے وسوسوں سے اس کے بہکانے سے اس کے قدموں سے اس کے خطرات سے اور اس کی تزہین سے اور اس کے گمراہ کرنے سے مجھے محفوظ رکھ یعنی برائی کو خوبصورت بنا کے جو پیش کرتا ہے تزہین زینت کیونکہ وہی گمراہ کرنے کا سبب ہے اور بہکانے کا اور یہاں حمزات جمع لائے گیا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وسوسیں بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے بسپرز ایک آدنی ہوتے ہیں وہ کنٹینیوز لی ہوتے ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے ہر طرح کے شر سے پناہ مانتے تھے جس میں آپ پڑھتے تھے عوض باللہ من الشیطان الرجیم من حمزی ہی ونفقی ہی ونففی ہی ٹیک ہے اور پھر ان کی بھی آگے مزید وضاحت ہے نفق جو ہے پھوک کو کہتے ہیں فَإِذَا نُفِقَ فِسْسُورِ کیا ترجمہ کرتے ہیں جب سور میں پھوک مار دی جائے گی تو یہ جو نفق ہے نا یہ شیطان کی پھوک ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر غرور و تکبر پیدا ہو جاتا ہے اس کی انا بھڑک اٹھتی ہے جیسے دم کرتے ہیں نا آپ تو پھوک مارتے ہیں نا تو اسی طرح شیطان بھی پھوک مارتے ہیں انسان کے اوپر اور وہ ایسی پھوک مارتے ہیں کہ جس سے انسان سیلف پریز یا سیلف سینٹرڈ سیلفش یعنی اس کو پھر کسی کی پرواہ نہیں ہوتی کسی کا احساس نہیں ہوتا کسی کے لئے وہ کچھ نہیں کر پاتا اسی لئے آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ جو سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے نا وہ لوگوں کو تو بڑی بڑی باتیں کر لیں گے لیکن اگر آپ ان کو چھوٹی سے بھی کوئی نصیحت کر لیں تو وہ بڑک اٹھتے ہیں قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے دوسروں سے کچھ نہیں سننا چاہتے کیونکہ ان کے اندر شیطان نے اتنا قبر اور اتنا غرور بھر دیا ہوا ہے دیر فل اور اپنے بارے میں ایسا خیال رکھتے ہیں کہ جیسے وہ ہر نصیحت سے بالا ہے کہ انہیں کوئی کچھ نہ کہے اور نف وہ پھوک ہوتی ہے جس میں لعاب بھی شامل ہوتا ہے تو بعض وقت وہ صرف خالی پھوک مارتا ہے اور بعض وقت وہ نف بھی ہوتا ہے اس کا اسی لئے اس کا توڑ کیا جاتا ہے تو جب دم کیا جاتا ہے تو دم میں ایک تو خالی پھوک ماری جاتی ہے اور بعض وقت ایسی پھوک بھی ماری جاتی ہے کہ جس میں تھوڑا سا لعاب بھی شامل ہو جائے اور پھر شیطان جو ہے وہ انسان کے شریانوں میں انسان کے خون کے اندر دوڑ رہا ہوتا ہے یعنی کہ پوری طرح پھر اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے دماغ کو بھی اس کے دل کو بھی اس کے آزا کو بھی لیکن جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ بھاگ جاتا ہے بسوسہ اسی وقت ڈالتا ہے جب انسان غافل ہوتا ہے اب یہ جو بسوسہ ڈالتا ہے اس میں سب سے پہلا اٹیک وہ انسان کے ایمان پر کرتا ہے اگر کسی کے پاس ایمان ہے تو وہ ایمان پر اٹیک کرے گا اور اس میں آپ دیکھئے کہ خاص طور پر عقائد کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرنا اللہ سبحانو تعالیٰ کی ذات کو کوسٹن کرنا اور اس طرح کے انسان کے اندر بسوسے پیدا کرنا کہ انسان اپنے دین کے بارے میں ہی ڈاؤٹفل ہو جائے اللہ کے موجود کے بارے میں اللہ کی صفات کے بارے میں اللہ کی قدرت کے بارے میں اللہ کی تقدیر کے بارے میں وسوسے جس کی وجہ سے انسان کے اندر نہ پھر عبادت کا ذوق رہتا ہے اور نہ ہی کوئی اور نیک کام وہ یقصوی سے کر سکتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب اس پہ قدرت نہیں ہوتی کہ اس کو شرک کی طرف لے جائے یا کفر کی طرف لے جائے تو پھر وہ اس کو نافرمانیوں پر اکساتا ہے اور جب انسان نافرمانیوں سے رکھتا ہے اور اس پہ قدرت حاصل نہیں ہوتی تو اسے نیکیاں کرنے سے روک دیتا ہے آج ہی کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے برادر سے کہا کہ چلیں عمرے پر چلتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو ضرورت ہے میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا اس لیے مجھے عمرے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ دیکھئے کہ کیا صرف گناہگار عمرہ کرتے ہیں سوچنے کی بات یہ خیال کس نے ان کے دل میں ڈال دیئے کیا صرف گناہگار عمرہ کرتے ہیں کیونکہ وہ جب دیکھتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے یہ وندہ گناہ نہیں کرتا نیکی سے روکتا نا عمرہ تو ایک نیکی کا کام ہے تو اس نے نیکی سے روک دیا یہ خیال ڈال کے دل میں کہ تم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا اس لیے یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کس کس طرح سے وہ دل میں وسوسے ڈال کے خیال ڈال کے انسان کو روکتا ہے آج ہی میں ایک سکولر کو سن رہی تھی میں اس کے بارے میں تھوڑی ریسرچ کر رہی تھی کہ کیا کیا وسوسے ڈالتے ہیں کیسے ڈالتا ہے کیا کرتا ہے ایکسپیرینس تو سب ہی کوتا ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے یا ویسی ہمیں خیال آ رہا ہے تو ہم اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے اور کوئی اگنور کر دیتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ بعض لوگ کی جو نفسیاتی بیماریاں بن جاتی ہیں فوبیاز ہوتے ہیں اس کے پیچھے بھی شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں ایک خیال کو اتنی دفعہ ڈالتا ہے کہ نماغ خرام ہونے لگتا ہے انسان کا اور کہتے ہیں کہ ایک شخص کو شاید وہ ملے یا ان کے پاس آیا تو شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ ابھی تم مسجد سے نکلو گے تو تمہارے سر پر پتھر آکے لگے گا اور تم مر جاؤ گے ساری مسجد خالی ہو اور باہر نہ نکلے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اور میرا دل گھبرا رہا ہے کہ میں نکلا تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا اچھا اب یہ کیا تھی یہ شیطان کی ایک چال تھی کہ اس کے بعد یہ دوبارہ مسجد نہ آئے کہ مسجد سے نکلنے پر ہی تم نے مرنا ہے اسی طرح انسان بعض اگر کوئی خیر کا کام کرنا چاہتا ہے اور اس کے دل میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ اس سے روکی جاتا ہے مثلا آپ نے کہیں جانا ہے کسی اچھے کام پر پتہ نہیں کہی راستے میں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے آج میرا دل کچھ خراب ہو رہا ہے یہ دل کس نے خراب کی شیطان ہی ہوتا ہے جو وسوسے ڈال کے دل بھی خراب کرتا ہے کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے وہ انسان کو غمگین کرنا چاہتا ہے یعنی شیطان انسان کو پریشان کرتا ہے تو یہ جو وسوسے ہوتا ہے ان کے ذریعے پریشانی بھی پھیلاتا ہے غمگین بھی کرتا ہے اور اسی طریقے سے پھر وہ پھیر کے انسان کو نیکی کے کام سے روک دیتا ہے اگر تم نے یہ کام شروع کر لیا مثلا قرآن پڑھنا شروع کر لیا تو لوگ تو تمہیں بڑا نیک سمجھنے لگیں گے اور پھر اس طرح تو تمہاری آکاری کرو گی اور پھر بہتر ہے کہ تم جیسے ہو ایسے ہی ٹھیک ہے نیکی میں آگے نہیں بڑھنے دیتا اور پھر بعض اوقات واقعہ ریاکاری کروا کے نیکیاں ضائع کروا دیتا ہے یعنی آپ اس کے کہنے سے عبادت سے بھی نہیں رکھے آپ اس کے کہنے سے نافرمانی میں بھی نہیں پڑے اب آپ ایک محتاج زندگی بسر کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اب وہ آ کے کیا کرے گا کہ آپ کے دل میں خیال ڈالے گا نفخ تم تو اتنے نیک ہو اور پھر جب وہ دل میں یہ بھر جاتا ہے انسان بھراب ہوتا ہے اس خیال سے پھر اگر کوئی ذرا بھی اس پہ شک کرے کہ نیک نہیں تو وہ کیا کرتا ہے کوئی ایسی اپنی نیکی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ دوسروں کو یقین آجائے کہ یہ واقعی نیک ہے لہٰذا اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ انسان دکھاوا کر بیٹھتا ہے اور اس طرح اس کی نیکی ضائع کروا دیتا ہے اور پھر اگر انسان ان ساری چیزوں سے بچ جائے تو اس کے اندر خود پسندی ڈال دیتا ہے کہ انسان پھر بہت سیلف سینٹر رہ جاتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور پھر جب وہ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے تو ہر دوسرے کو وہ کیا سمجھتا ہے گناہگار یا برا یعنی کوئی نہ کوئی اس کے اندر اس کو عہب دکھاتا ہے دیکھو وہ فلائے ایسے کر رہا تم تو ایسے نہیں ہو فلائے یہ کر رہا تم ایسے نہیں ہو فلائے ایسے کر رہا تم ایسے نہیں لہذا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ہر ایک کو برا سمجھتا اور اپنے آپ کو نیک سمجھتا لہٰذا نیکی کے رسم رکاوٹ بن جاتی ہے جب اُلٹ ہوتا نا اس کے کہ انسان سوچتا ہے کہ سارے مجھ سے اچھے ہیں اور میری نیکیاں کم ہیں تو پھر اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے نیکیوں میں وہ دور لگتی ہے کہ اور نیکی کرلوں کیونکہ سارے آگے نکلے جارہے ہیں میں پیچھے رہ گیا ہوں اور اگر وائس ورسہ ہو کہ سارے ہی گناہدار ہیں اور میں نیک ہوں تو پھر آپ آگے نہیں بڑھتے السلام علیکم السلام ایک ایکسپیلینس ہوا بھی وہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ایک تو ہم لوگ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر نیکی کو کل پہ ٹالتے ہیں یہ بھی شیطان کا ہی ہوتا ہے کل کر لیں گے بعد میں کر لیں گے ایک نون مسلم سے ملاقات ہوئی جو اسلام میں بہت انٹریسٹڈ اور وہ آیا بود پہ اور قرآن کی باتیں کر رہا ہے کہ اچھا یہ یہ اور آلموسٹ ٹورس بیگا مسلم تو میں نے بھولا کہ بہت اچھی بات ہے تو why don't you take a further step اور آگے بڑھو کرو تو ہی ساتھ کہ نہیں I want to take more time like you know I want to go more deep on it so I said but you are already like you know you know so much good thing about Islam and Quran and Prophet ﷺ so you never know tomorrow we are alive or not تو اب بے اس نے اتنا سمجھدار بندہ کھہرہ کہ but no no my physical treatments and things like that مجھے پتہ میں نہیں مروں گا میں ایک دب شوق ہوگے کہ اب میں اس کو کیا بولوں گے ہو سکتا کبھی نہیں no no I'm pretty sure I'm not dying tomorrow قرآن میں آتا نا یائدہم و یومنیہم وما یائد الشیطان و اللہ غرورہ کہ ان سے بادے کرتا ہے انہیں امیدیں دلاتا ہے اور یہ ہو جائے گا بعد میں اتنی جلدی کس بات کی ہے ابھی تو اور بھی نہیں کر رہے کوئی اور شروع کرے پھر تم بھی ساتھ لگ جانا تو یہاں پر شیعتین کا لفظ استعمال ہوا ہے اور شیطان کا لفظ چاہرہ نا یہ شطانہ سے مشتق ہے یہ شطانہ کا منطق ہے تو دور چلے جانا یعنی اپنے فسق و فجور کی وجہ سے ہر خیر کے کام سے دور ہے وہ اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ ان میں سے کوئی میرے دینی یا دنیاوی معاملے میں میرے پاس بھی آئے تو یہ مجھے بچانے پر قادر ہے تو شیطان جو ہے انسان کے ہر کام میں انٹرفیر کرتا ہے کھانا ہو پینا ہو سونا ہو گھر سے نکلنا ہو گھر میں واپس لوٹنا ہو کسی سے مل ملاقات ہو یعنی ہر چیز کے اندر اس نے مداخلت کرنی اکیلے ہو تو تب بھی لوگوں کے بیچ ہو تب بھی کبھی نائے سے آتا کبھی مائے سے آتا کبھی سامنے سے آتا کبھی پیچھے سے آتا ہے ہر طرف سے آکے انسان کو پکڑتا ہے یعنی نیکی کا کام بھی کریں آپ تب بھی اور ان میں سے سب سے خاص موقع جس پہ شیطان بہت زیادہ توجہ کرتا ہے وہ موت کا وقت ہے کہ ساری زندگی تو میرے قابو نہیں آیا جاتے جاتے اس کو بہکا دوں تو خسن خاتمہ کی دعا کرنی چاہیے انسان کو ہمیشہ اور اس دعا میں دو بار ربوبیت کے وسیلے سے دعا کی گئی ہے کیونکہ رب کے بغیر کوئی ہمیں پناہ نہیں دے سکتا کوئی اس دشمن سے نہیں بچا سکتا تو یہ بہت ہی جامع دعا ہے اور اس میں ہر قسم کے شر اور ہر قسم کی شیطان کی برائی سے پناہ مانگی گئی ہے اور اگر یہ قبول ہو جائے تو انسان ہر شر سے محفوظ ہو سکتا ہے اس سے ہی بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں شیطان کو گالی گلوش نہیں کرنا چاہیے اس کا کوئی فائدہ نہیں اس سے وہ خوش ہوتا ہے اس کے مقابلے میں بس اللہ کی مدد مانگنی چاہیے حدیث میں آتا ہے تم شیطان کو برا بلا مت کہو بلکہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو اور ہر شر سے پناہ دینے والا اللہ ہی ہے پھر یہ کہ دعا میں آجزی اختیار کرنے میں انسان کو مبالغہ کرنا چاہیے یعنی رب بھی رب بھی کہہ کر انسان کو اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دینا چاہیے اور شیطان کا خطرہ جو ہے یہ سب سے بڑا خطرہ ہے اور سب سے بڑا دشمن ہے اور اس کے بہکاوے ہیں اور چالے ہیں کفر اور شرک کا ارتکاب کراتا ہے سرات مستقیم سے رکھتا ہے اللہ کی نافرمانی کے کام کرواتا ہے انسان سے حلال حرام کے معاملے میں بندوں کو گمراہ کرتا ہے برے کام مزین کر کے دکھاتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا قَانُوا يَا مَلُونَ یعنی فطرتاً انسان برائی سے نفرت کرتا ہے یعنی اللہ نے انسان کی فطرت سلیم رکھی ہے اور خیر اور شرک کی پہچان بھی رکھی لیکن شیطان برائی کو خوبصورت بنا دیتا ہے لہذا وہ اس کی طرف چل پڑتا ہے پھر اسی طرح دین میں نئے فطرت پیدا کر دیتا ہے نئی نئی بحثیں چھیڑ دیتا ہے دیکھیں تاریخ ہماری بڑی ہوئی ہے اس سے کبھی تقدیر کے مسئلے میں بحثیں چل رہی ہیں اور کبھی قرآن مجید کے بارے میں جو مسئلہ خلق قرآن اٹھ کھڑا ہوا کبھی کچھ اور پھر اسی طرح انسان جب نیکی کے کاموں کی طرح متوجہ ہوتا ہے تو راستے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اسلام کے راستے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنے لگے ہو اور پھر اگر اس کی بات نہیں مانتا ہے انسان اور اسلام قبول کر لیتا ہے تو حجرت کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے کہ تم اپنا گھر بار چھوڑ دوگے پھر وہ جہاد کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے کہ تم اگر مارے گے تو تمہارے مال تقسیم ہو جائے گا اور تمہاری بی بی کئی اور نکاح کر لے گی تو بہرحال شیطان انسان کے ہر کام میں شامل ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کے پاس اس کے ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے یہاں تک کہ اس آدمی کے کھانے کے وقت بھی اس کے پاس موجود ہوتا ہے لہٰذا جب تم میں سے کسی کا لکمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ اس کی گندگی صاف کر کے اسے کھا لے اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے اور جب کھانا کھا لے تو انسان اپنی انگلیاں چاٹ لے کیونکہ انسان نہیں جانتا کہ برکت اس کے کھانے کی کس حصے میں ہے پھر اسی طرح یہ کہ شیطان جو ہے وہ آپس میں بغض اور عداوت پیدا کرتا ہے لوگوں کے درمیان ابلیس کے تخت پانی پر ہے اور وہ وہاں سے اپنے لشکر روانہ کرتا ہے انسانوں میں پوٹ ڈالنے کے لیے اور ان میں سب سے بڑا وہی قرار پاتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ ڈال کے آتا ہے خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان نڑائی جگڑا ڈلواتا ہے پھر غصہ دلاتا ہے غصہ تو ہے ہی شیطان کی طرف سے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو تو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور بیماری بن جاتی ہے وہ غصہ اور وہ یہ ایکسکیوز لیتے رہتے ہیں کہ بیماری ہے اس لیے اس شخص کو اتنا غصہ آتا ہے لیکن یہ کہ اس کا کوئی بھی اور علاج ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کرنا ضروری ہوتا ہے پھر اسی طرح خواہش کے وقت بھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے کیونکہ ان موقعوں پر انسان کمزور پڑا ہوتا ہے انسان غصے کے وقت کمزور ہو جاتا کہ کنٹرول نہیں کر سکتا اور اسی طرح خواہش نفس کے وقت انسان کمزور ہو جاتا ہے تو انسان اپنے خواہش پرستی کے وقت ضرور سوچے کہ کہیں یہ شیطان کا حملہ تو نہیں اور کہیں شیطان تو مجھ پر حاوی نہیں ہو رہا اگر وہ خواہش ایسی ہے جو اللہ کی ناراضگی کے کام کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا تتبیو خطوات الشیطان ومئیت تبیو خطوات الشیطان فإنہو یأمر بالفحشائی والمنکر اے لوگو جو ایمان لائے ہو شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو اور جو شیطان کے قدموں کے پیچھے چلے تو بے شک وہ بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کبھی کوئی پاک نہ ہوتا لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے اللہ سب کو سننے والا سب کو جاننے والا ہے اسی طرح لباس کے معاملے میں شیطان انسان پہاوی ہو جاتا ہے اور اسے ایسا لباس پہننے کی ترغیب دیتا ہے جو رب کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اس نے ان کے لباس اتروا دیئے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں انہیں دکھلا دے تو لباس کا اتارنا ایسی جگہ پر جہاں نہیں اتارنا چاہیے لباس کا مختصر کر لینا اپنے جسم کے وہ حصے جو چھپانے چاہیے ان کو ننگا کر دینا لوگوں کے سامنے یا ٹائٹ لباس پہننا یا ایسا لباس پہننا جو اپوزٹ سیکس کے لیے بہت اٹریکٹیو ہو تو یہ بھی شیطانی کارستانیوں میں سے ہے اسی طرح بیہودہ شیر و شاعری کے ذریعے وہ فتنہ پھیلاتا ہے فساد ڈالتا ہے فہاشی پھیلاتا ہے ابو سعید کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ مقامِ ارچ کی طرف جا رہے تھے ایک شاعر سے شیر پڑھتے ہوئے سامنا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کو پکڑو یا شیطان کو روکو وہ فہش شیر پڑھ رہا ہوگا آدمی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے اس کے لئے زیادہ بہتر ہے کہ وہ شیر کے ساتھ بھرے یعنی ایسے فضول شیر یا ایسے سانگز یا ایسی چیزیں یاد کر لیں کہ جو فہاشی پر مبنی ہو پھر اسی طرح فضول خرچی کرواتا ہے یعنی مال کو غلط راستے پر ضائع کرواتا ہے کیونکہ انسان بہت مہنے سے مال کماتا ہے اور مہنے سے کمائے ہوا مال وہ رائے گاہ کرواتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور رشتدار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو حق دو اور فضول خرچی نہ کرو کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے فضول خرچی سے آپ کیا مراہ سمجھتے ہیں آپ نے سے کوئی بتائے گا کیا ہوتی فضول خرچی بغیر ضرورت کے چیزیں جمع کرنی ہے یہ چیز سستی ہے ہمیں لے لینی چاہیے شاید ضرورت پڑھ چاہیے وہ سستی کے بہانے ہی دلواتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات چیزیں پڑھی رہتی ہیں پڑھی رہتی ہیں اگر ضرورت ایک ہے تو بائی ٹو گیٹ وان پری بعض اوقات صرف دکھاوے کے لیے بعض اوقات یہ کہ کسی کا مقابلہ کرنے کے لیے خوف بھی دلاتا ہے یائدکم الفقر شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے کہ تم محتاج ہو جاؤگی یعنی محتاج ہونے کے بارے میں خوف دلاتا ہے انسان کیا کرتا ہے کہ پھر بجائے اس کے کہ اپنی آخرت کے لیے کوئی جمع کرے پھر وہ اور سمیٹنا شروع کر دیتا ہے ہرس اور لالچ کے ساتھ جیسے ایک ٹرنڈ ہوتا ہے نا ایکسیسرائز کرنے کا بہت زیادہ ٹرنڈ ہے گاڑی ہے سب کچھ ہے اس میں بیسک چیزیں ساتھ ہی آتی ہیں لیکن پھر وہ ایکسیسریز ویل کپ کے اوپر ایکسیسرائزیں لگ رہی ہیں باہر کوئی اور چیز یعنی اتنی زیادہ اب ہر چیز میں ایکسیسریز بہت ایڈ ہو گئی ہیں ایک موبائل بھی ہے اچھا موبائل ہے ایکسیسرائز بھی ہے آپ نے کیس بھی لے لیا اب اس کے ساتھ اور اتنی ایکسیسریز آ جائیں گی ایوریتنگ has ایکسیسریز نا ایکسیس کا مطلب کیا ہے ایکسیس سے ہے یعنی ایکسیسرائز اسی طرح اپنی استطاعت سے بڑھ کے خرچ کرنا بھی یعنی آپ کے بس ہے نہیں لیکن آپ کرز لے کے آپ کریڈٹ کارڈ یوز کرتے چلے جا رہے ہیں کرتے چلے جا رہے ہیں جبکہ آپ کے بس حقیقت میں کوئی پیسے ہیں نہیں اپنے اوپر کرزہ چڑھائے چلے جا رہے ہیں پھر اس کو ادا کرنے کے لیے کچھ اور غلط طریقے اختیار کرتے ہیں اگر ہے اور ضرورت ہے آپ کو اور ایک کمپوٹیبل لائف ہے تو ٹھیک ہے لیکن صرف دکھاوے کے لیے نہ ہو اور پھر یہ کہ کسی کے مقابلے کے لیے نہ ہو غلط طریقوں سے نہ کمائے ہوا ہو اور غلط طریقے پر استعمال نہ کیا جائے ان سب چیزوں میں ایک چیز کو نہ ہتمی نہیں کریں اس کو کانٹیکس میں رکھیں مثلا اگر کسی نے چینج کیا کچھ کہ یہ چیز جو ہے وہ اس طرح نہیں اس کے کام آ رہی وہ چینج کر سکتا وہ کسی اور کو دے سکتا ہے مثلا آپ نے میٹرس خریدا ایک مثال ہے لیکن آپ سو رہے ہیں اور آپ کی کمر دکھ رہی ہے اب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک اور میٹرس ہے جو آپ کی اس بیماری کو دور کر دے گا آپ کا پہلا میٹرس بھی مہنگا ہے تو آپ کیا کریں بیمار رہے ہیں کیونکہ میں چینج نہیں کر سکتی اگر آپ کے پاس اللہ نے حیثیت دی ہے اور آپ کر سکتے ہیں تو آپ سوچ کر لیں اور ایک یہ ہے کہ صرف اس لیے کہ بس اسے دل بھر گیا ہے چلو کچھ اور ٹرائے کر لیتے چلو یہ ٹرائے کر لیتے چلے وہ اس سے بچنا چاہیے کیونکہ آپ دیکھیں اصل میں ہمارا گھر جانا وہ آخرت میں ہے اور وہ اتنا آسان نہیں ہے بنانا اس کو بنانے کے لیے ہمیں اپنی خواہشات کی قربانی دینا ہوگی وہ نہ صرف یہ کہ مال کے معاملے میں ہمارے وقت کے بارے میں بھی بے مقصد چیزوں میں لگا دیتا ہے یعنی جو ہماری آخرت میں کام آنے والی نہیں ہے ان چیزوں میں لگا کے ہمیں اپنے اصل مقصد سے غافل کر دیتا ہے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ان کی اصل ضرورت نہیں ہوتے سازہ ایک قسم کی سپنڈنگ مجھے دکھ رہی تھی کہ کسی اور کا کارڈ پر سپنڈنگ کرنا اگر کسی اور کا کارڈ ہے like your husband's کارڈ آ گیا اور اب آپ ناراض ہیں you will spend a lot to show him that اس کو تکلیف دینے کے لیے and that is اتنا کامن پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا کے نہیں but میں یوت کے ساتھ ہوتی ہوں اور ینگ میریجز کا کانسلنگ آتی رہتی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے مائیں پریشان ہیں کہ بچے کا کارڈ خرچ کر دیا کہاں کیوں خرچ کر دیا because کہ ناراض تھی وہ چلے گئے سارا برینڈڈ لے کر آگے so you don't like پھر کیا ہوتا ہے وہ اس طرح سے غصہ نکالتے ہیں آج کل بچے لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے پھر اس نکالنے کا ریٹیل تھا ربی جی اور اس کو آج کل لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ let's dent his card you know like اس نے ہم کو تکلیف دیئے تو اب اس کے کارڈ کو dent لگا دو so of course دکسان تو پہنچے گا اس آدمی کو لیکن پھر رشتوں میں کتنی خرابیاں آ رہے ہیں نہیں اور جو عورت گھر کو اپنا گھر سمجھے اور مسلمان عورت کیسے ایسے کر سکتی ہے پھر شیطان کا ایک کام ہے سستی اور کسلمندی پیدا کرنا جیسے نماز میں جمائیاں لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں جمائی آنا شیطان کی طرف سے لہذا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اس کو روکے پھر اللہ کا ذکر بلوا دینا شیطان ان پہ غالب آ گیا سو اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی کھانے سے پہلے بسم اللہ بلوا دینا حضیفہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں حاضر ہوتے ہم تب تک کھانے میں ہاتھ نہ ڈالتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں اپنا ہاتھ ڈالنے سے آغاز نہ کرتے ایک مرتبہ ہم آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے کہ ایک چھوٹی سی بچی آئی گویا اسے دھکیلا جا رہا تھا اس نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا پھر ایک بدوی آیا گویا کہ اسے بھی دھکیلا جا رہا تھا اپنے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا پھر فرمایا بے شک جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا وہ شیطان اسے اپنے لئے حلال سمجھتا ہے شیطان اس بچی کو لایا کہ وہ اپنے لئے کھانا حلال کرے تو میں نے بچی کا ہاتھ پکڑ لیا شیطان اس بدوی کو لایا کہ اس کے ذریعے اپنا کھانا حلال کرے تو میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے شیطان کا ہاتھ اس بچی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے کہ میں نے اس کو پکڑا ہوا ہے آپ نے دیکھا گا آپ کھانا لگا کے رکھتے بچے کھیلتے ہوئے آتے بھاگتے دوڑتے اور آ کے اس میں سے کچھ لیا بغیر بسم اللہ پڑے موہ میں ڈالا یا نہ ڈالا چل دیے اچھکتے ہیں کھانا اس طرح کچھ نہ کچھ تو آپ ان کو سمجھائیں کھانا لینا ہے یا کوئی چیز لینی ہے بسم اللہ پڑے اور لے لیں بسم اللہ کے بغیر نہ لیں اسی طرح نعمتوں پہ مغرور ہونا فخر کرنا بندوں پہ تکبر کرنا سفیانت سوری کہتے ہیں جب آپ صدقہ کرنے یا کسی نیکی کرنے کا یا کسی نیک عمل کرنے کا ارادہ کریں تو اس کام کو فوراں شروع کر لیں اس سے پہلے کہ آپ کے اور اس کام میں شیطان ہائل ہو جائے بسم اللہ پڑھ کے شروع کر لیں تاکہ پھر شیطان کا دخل نہ آئے تو شیطان سے بچنے کے لیے پھر سب سے زیادہ تو اللہ کی طرف رجوع کرنا توحید ایک اللہ کی طرف رجوع اور اس پہ توقل محب بن منبک کہتے ہیں شیطان کے لیے سمجھدار مومن کی تدبیر سے زیادہ پہاڑ کو چٹان چٹان کر کے اور پتھر پتھر کر کے ختم کرنا زیادہ آسان ہے یعنی شیطان کے لیے سمجھدار مومن کی تدبیر جو ہے اس کو وہ ختم نہیں کر سکتا اس کے مقابلے میں پہاڑ توڑ لیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں وہ اس کے لیے آسان ہے سمجھدار مومن یعنی شیطان کی شر سے اس طرح بچتا ہے اللہ کی حفاظت کے ساتھ کیونکہ جب کوئی شخص مومن آقل اور سمجھدار ہو تو وہ شیطان کے لیے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری اور لوہے سے زیادہ سخت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے شیطان کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے ایک آدمی سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے وہ تھک جاتا ہے مومن اس کو اپنے اوپر غالم نہیں آنے دیتا اس کے لیے کیا ہے نیک عمال اور عبادت کو لازم کر لینا اور برائیوں سے بچنا کسرت سے اللہ کا ذکر کرنا حدیث میں آتا ہے جب تک بندہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے شیطان کی حملوں سے محفوظ ایک مضبوط قلعے میں ہوتا ہے ابن قیم کہتے ہیں ذکر کرنے والا قلعے میں ہوتا ہے ذکر کے قلعے میں ہوتا ہے جب وہ غافل ہوتا ہے تو قلعے کو کھول دیتا ہے تو دشمن اس میں داخل ہو جاتا ہے یا تو وہ دل میں ٹھہر جاتا ہے یا دل سے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ایک دفعہ نماز کا ہی دیکھ لیں اگر آپ وقت پر پڑھ لیں تو پڑھ لیں اور اگر آپ تاخیر کرنا شروع کرتے تو بنا لیتے ہیں یہ وجہ ہے وہ وجہ ہے یہ کام ختم کرلوں اور پھر زیادہ اچھی نماز پڑھوں جب آپ تھاکی جاتے ہیں سارے کام ختم کرتے ہیں تو پھر اچھی کہاں سی ہو اسی طرح قرآن کو تھامنا شیطان کی گمرائیوں سے بچانے کا ذریعہ ہے دن کی ابتداء تین کاموں سے کرنا اٹھتے ہی اللہ کا ذکر پھر وضو اور پھر نماز تو رات کوئی شیطان جو گرہ تین لگاتا وہ تینوں کھل جاتی اٹھتے ہی ناک جھاڑنا وضو کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی نین سے بیدار ہو کر وضو کرے تو تین مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر جھاڑے کیونکہ شیطان نے اس کی ناک کے بانسے میں رات گزاری پھر ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج تمہارے لیے اس گھر میں نہ رات گزارنے کی جگہ ہے نہ شام کا کھانا ہے اور جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ پالی اور کھانا کھاتے وقت نام نہیں لیتا تو کہتا تم نے رات گزارنے کی جگہ اور شام کا کھانا بھی پالیا پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک دائیں ہاتھ سے کھائے دائیں ہاتھ سے پیئے دائیں ہاتھ سے چیز لے اور دائیں ہاتھ سے دے اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے بائیں ہاتھ سے پیتا ہے بائیں ہاتھ سے چیز دیتا ہے اور بائے ہاتھ سے ہی لیتا ہے گھر کوئی شیطانی چیزوں سے پاک رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھنٹی شیطان کا باجہ ہے یعنی گھر کے اندر ایسی بیلز اور اس طرح کی یعنی جیسے سنگنگ چیزیں جو ہیں جیسے گٹار وغیرہ اور ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے پھر رات کی ابتدا میں بچوں کو روک لینا چاہیے باہر نہیں نکلنے دینا چاہیے شایاتین پھیل جاتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کے مو باندو اللہ کا نام لے کر برطنوں کو ڈھکو خوا کوئی چیز چڑھائی میں رکھ کر یعنی اوپر کوئی ایسے رکھ دو کوئی چیز چمچ رکھ دو کچھ اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بچھا دیا کرو اتنی چھوٹی سی بات ہے کہ سونے سے پہلے چراغ بچھا دو اس زمانے میں تو چکے آگ کے چراغ ہوتے تو تو خطرہ بھی تھا لیکن اب بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جب تک ہم پورے اندھیرے میں نہیں ہوتے تو ہمارے جسم کے اندر وہ ہرموز پیدا نہیں ہوتے جن کی وجہ سے جسم کی برہ پراپر مرمت ہوتی ہے اور نیند پوری ہوتی ہے اور تھکاوت اترتی ہے رات کے وقت روشنی میں سونا وہ مزیر سہت ہے پھر شیطان سے بچنے کے لیے مسلمانوں کی جماعت سے جڑے رہنا کیونکہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے اور شیطان اس کے ساتھ ہے جو کہ جماعت سے علیہ دا اور اس کو پاؤں مار کے ہانکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی گاؤں یا بستی میں تین فرد بھی ہوں اور ان میں نماز با جماعت کا احتمام نہ ہو یعنی مردوں کے لیے خاص طور پر تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے لہٰذا تم جماعت کو پکڑو بھیڑیا ہمیشہ دور رہنے والی بکری کو ہی کھاتا ہے پھر اپنے رب کے احسانات کو یاد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی نے کہا حیرت ہے اس آدمی پر جو محسن کے احسان کو جان لینے کے بعد بھی اس کی نافرمانی کرتا ہے ملون شیطان کی سرکشی کو جان لینے کے بعد بھی اس کی اتاعت گزاری کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ شیطان اس کا دشمن ہے اور پھر بھی اس کی بات مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کیا اور وہ اس کی بات نہیں مانتا تو شیطان سے حفاظت کے لیے پھر خاص طور پر دعائیں پڑھنی چاہیے ہیں ہر موقع کی ہمیں دعائیں سکھائی گئیں ہیں جن میں سے ایک تو یہی قرآنی دعا ہے یہ سارے مواقع کو کور کر دیتی ہے رب عوض بکا من حمزات الشیعاتین عوض بکا رب عیاء درون یعنی کہیں بھی حاضر ہوں بات ختم جامع دعا ہے پھر آیت القرصی یعنی جو آیت القرصی پڑھتا ہے رات کے وقت تو صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا پھر صورت الفلق اور صورت الناس اور اس میں خاص طور پر صورت الناس جو وسوسوں کا علاج بھی ہے من شر الوسواس الخناس اللذی وسوس فی صدور الناس من الجنت و الناس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو صورتیں جو ہیں یہ تعوض کے سب سے افضل کلمات ہیں یعنی حدیث کا مفہوم ہے جن سے تعوض کرنے والے تعوض کرتے ہیں پھر مسلوم دعاوں میں عوض باللہ من الشیطان الرجیم قرآن مجید پڑھنے سے پہلے عوض باللہ پڑھنے کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے پہلے عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے تھے کیونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے تو شیطان سب سے زیادہ وہاں آتا ہے کہ اس کو یہ سمجھ نہ آئے یا غلط سمجھے یا اس پر عملی نہ کرے یا اس کو بے دلی سے پڑھے یا اس کو سمجھنے میں اس کو مشکل پڑھے پھر عوض باللہ من الشیطان الرجیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نواز کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے دعا استفتا پڑھتے جیسے سبحانکاللہ ومہ وحمدک وطبارک اسمک یا اور جو دعا استفتا ہے اس کے بعد پڑھتے عوض باللہ من الشیطان الرجیم من حمزی ہی ونفقی ہی ونفقی ہی پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور صورت الفاتحہ پھر خاص طور پر جو لوگ شیطانی وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں تو ان کو ضرور یہ دعایں پڑھنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے یہ کس نے پیدا کیا یہ کس نے پیدا کیا حتیٰ کہ سوال کرنے لگتا کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا یہ تو ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال ڈالتا ہے نا لہٰذا جب یہاں تک نوبت پہنچ جائے تو شیطان سے بچنے کے لیے اسے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے اور اس شیطانی خیال کو چھوڑ دینا چاہیے پھر نماز میں وسوسیں ڈالتا ہے آزان ہوتی ہے تو بھاگ جاتا ہے پھر نماز شروع ہوتی پھر آ جاتا ہے پھر منفی خیالات پیدا کرتا ہے دوسروں کے بارے میں بدگمان کرتا ہے تو وسوسوں کے علاج میں سب سے پہلے اللہ کی پناہ مانگے سورة العراف میں آتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے تجھے کوئی اکسا ہٹ اُبھار دے تو اللہ کی پناہ طلب کر بے شک وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جانے والا کبھی ایسا ہوتا ہے نا آپ ایریٹیٹیڈ ہوتے ہیں آپ بغیر کسی وجہ کی ہوتے ہیں جو آپ سے بات کرو اسی کو آپ پڑ جاتے ہیں دوسرے کو سوائی نہیں آتی میرا کیا قصور ہے اس میں وجہ کچھ اور بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات کو خاص وجہ نہیں ہوتی شیطان برے برے خیال ڈال کے انسان کے اندر ایسی قیفیت پیدا کر دیتا ہے بے چینی کی تو یاد رکھئے کہ وسوسہ جب تک دل میں ہے تو پکڑ نہیں ہے اگر ایگزی کیوٹ کرنے لگ گئے یا اس کے کوئی ریاکشن چوہ کیا یا زبان پلا کے بولا تو پھر پکڑ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے میری امت کی ان باتوں سے درگزر فرمایا ہے جو دل میں اپنے آپ سے کریں جب تک وہ ان کو زبان پر نہ لائے اور ان پر عمل نہ کریں تو اللہ تعالیٰ اسے درگزر کرتا ہے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگایا اللہ کے رسول ہمارے دل میں کچھ خیالات آتے ہیں اور وہ اشارے کنائے سے کچھ اس طرح کہہ رہا تھا کہ ان خیالات کو زبان پر لانے کی بجائے کوئلہ ہو جانا اس سے زیادہ پسند ہے اس کو تو آپ نے فرمایا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر حمد اس اللہ کی جس نے ابلیس کے مکر کو بسوسے کی طرح لٹا دیا یعنی ابلیس ہمارے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ اس کو اتنی چھٹی دے دی گئی کہ وہ دل میں بسوسہ ڈال دے جب بسوسہ آئے تو عوض بللہ پڑھیں اپنے دل پر ثدکاریں خاص طور پر اگر نماز میں تین دفعہ تعوض پڑھ کے تین دفعہ بائن جارب ثدکاریں یعنی عوض بللہ سمیل علیم پڑھ کے پھر عوض بللہ سمیل علیم پھر حمز آتا ہے پھر نفس آخر میں آتا ہے وہ ایک صحابی آئے انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو عف صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہی دعا سکھائی تو وہ اس بیماری سے نجات پا گئے مشکل آسان ہو گئے پھر یہ ہے کہ خیالات کو جھٹک دیا کریں دور کریں ان کو ان کو خود ذہن میں لاکنی برے خیالات سوچیں اپنے ذہن کو کسی اور کام میں مشغول کریں جو نیورو پاس بنے ہوئے ہیں آپ کی دماغ میں برین میں ان کو بریک کریں اور چیزیں اس میں ڈال کریں کیونکہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کی مدد مانگتا ہے شیطان مکھی کی طرح ہو جاتا ہے کمزور جھوٹا سا اب آپ دیکھیں جیسے مکھی ہوتی ہے نا مکھی سے کیوں تشبیح دی گئی مکھی کیا کرتی ہے جتنا جھٹکتے پھر آ جاتی پھر آ جاتی کیا وہ آپ کو قتل کر سکتی کیا وہ آپ کو پکڑ سکتی وہ کیا کر سکتی شیطان بھی یہی کرتا ہے اس کا ہم پہ زور نہیں ہوتا جیسے یہ چیز تو حدیث ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور روح کو تھوڑا کمزور وغیرہ کر سکتا ہے لیکن کیا فیزیکلی بھی جو تکلیفیں دے سکتا ہے جی ہاں بعض بیماریاں جو فیزیکل بیماریاں ہوتی ہیں ان میں بھی شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے کیونکہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے کیونکہ کسی کا ایسے ہوا تھا کہ ان کو بہت تکلیفیں ہو رہی تھیں لیکن کوئی ڈاکٹر نہیں پتا سکتا تھا کہ ان کو کیا پرابلہ وہ بیماریاں نظر نہیں آتی نہ بلڈ میں نظر آتی ہیں اور چھپا وہ ہوتا ہے پھر اسی طرح ایک اور دعا سکھائے گی اس بارے میں ابو زمیل کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے سوال کیا اس کیفیت کا کیا ہو جو میں اپنے سینے میں پاتا ہوں انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے کہا اللہ کی قسم زبان پر نہیں لاسکتا انہوں نے کہا وہ شک و شبہ والی بات ہے وہ ہس دی اور بولے اس سے کسی کو نجات نہیں ملی حتی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی فَإِن كُنْتَ فِي شَكْكِمْ مِمَّا عَنزَلْنَا إِلَيْكْ فَسْعَلِ الَّذِينَ يَقْرَعُونَ الْكِتَابِ یعنی پرافٹ کو کہا جا رہا اگر آپ اس بارے میں کسی شک میں ہیں کہ جو ہم نے آپ کی طرف ناظر کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں یعنی شک سے کسی کو نجات نہیں ملی پھر انہوں نے مجھ سے کہا جب تم اپنے نفس میں کچھ محسوس کرو تو یہ پڑھا کرو یہ وسوسے کا بہترین علاج ہے